نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے آؤ مل کر روئیں کولم نگار ہے حامد میر اور آواز ہے تلہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org www.niceubha.org جہاں سچ کہنے والے ہار جائیں اور جھوٹ بولنے والے آپ کا موں بند کروا دیں وہاں ٹوٹ ٹھوٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جگرافیہ ہی بدل جایا کرتے ہیں یاد رکھئے سچ کہنے والے ہار کر بھی جیت جایا کرتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے جیت کر بھی ہار جاتے ہیں آج پاکستانی قوم سچ اور جھوٹ کی لڑائی میں حیران و پریشان نظر آتی ہے ہر کوئی اپنی مرضی کا سچ کہنا اور سننا چاہتا ہے لیکن آخری فتح اس سچ کی ہونی ہے جو بہت تلخ ہے آج آپ کو اپنے اٹھ گرد جو افرہ تفری اور بے یقینی نظر آ رہی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاست کے اکثر کھلاری پورا سچ نہیں بول رہے آج کے پاکستان میں پورا سچ سامنے لانا بہت مشکل ہے ہمارے وزیر آزم شہباز شریف نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک ماہ قبل عمران خان نے ایک کاروباری شخصیت کو ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ دو معاملات پر مذاکرات کر لیتے ہیں پہلا یہ کہ آپس میں صلاح مشورے سے آرمی چیف کا تقرر کر لیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ نئے انتخابات کی تاریخ پر بات کر لیتے ہیں شہباز شریف نے ان دونوں معاملات پر بات چیت سے انکار کر دیا تاہم پیشکش کی کہ آئیے میسا کے جمہوریت اور میسا کے معیشت پر بات کر لیتے ہیں اور یوں بات آگے نہ بڑھ سکی شہباز شریف نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے پانچ ماہ قبل تحریک انصاف سے مذاکرات کے نتیجے میں قومی اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن پھر اچانک اس فیصلے سے بیک آؤٹ کیوں کر گئے جی ہاں مجھے شہباز شریف اور عمران خان کی تردید کی کوئی پروا نہیں آج کل یہ دونوں ایک دوسرے کو چور اور لٹیرہ قرار دے رہے ہیں لیکن ماہ کے تیسرے ہفتے میں بیک چینل سے ان کے مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے تھے یہ بھی مت بھولیں کہ اس سے پہلے عمران خان نے ایک کاروباری شخصیت کے ذریعے عاصف زرداری سے بھی رابطہ کیا اور ان کو توڑنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کاروباری شخصیت سے سوری کر لیا جس کے بعد عمران خان نے طاقتور حلقوں کے ذریعے مسلم لیگ نون سے مذاکرات شروع کیے مسلم لیگ نون کے لیے سب سے بڑی مشکل اس کے اتحادی تھے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فی سمید دیگر اتحادی نئے انتخابات پر راضی نہ تھے لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون قومی اسمبلی توڑنے پر راضی ہو گئی انہی دنوں آئی ایم ایف سے مذاکرات بھی جاری تھے لہٰذا ان مذاکرات کی وجہ سے قومی اسمبلی توڑنے کے اعلان میں چند دنوں کی تاخیر ہو گئی لیکن جس دن نئے انتخابات کا اعلان ہونا تھا اس دن عمران خان نے پچیس مئی کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا خان صاحب کا خیال تھا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ان کے لانگ مارچ کی دھمکی کا نتیجہ سمجھا جائے گا اور انہیں بہت سیاسی فائدہ ہوگا لانگ مارچ کے اعلان کے بعد شہباز شریف نے قومی اسمبلی توڑنے سے انکار کر دیا اور عمران خان کے لانگ مارچ کو بے تہاشا طاقت کے استعمال سے ناکام بنا دیا اس ناکامی کے بعد عمران خان ایک انگری مین بن گئے اور انہوں نے فوجی قیادت کو میر جعفر اور میر صادق سے تشبیح دینا شروع کر دی کیونکہ میر سید جعفر علی خان نجفی دراصل نواب سراج الدولہ کے آرمی چیف تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ ملی بھگت سے اپنی ہی فوج کو شکست سے دوچار کیا تھا خان صاحب دن کے وقت جلسوں میں آرمی چیف کو میر جعفر کہتے اور رات کی تاریخی میں ان سے ملاقاتوں کی کوشش کرتے جس وزیر آزم کو چیری بلوسم کہتے اس کے پاس پیمبر بھیجنے لگے ان کا خیال تھا وہ اتنے مقبول ہو چکے ہیں کہ کوئی ریاستی ادارہ ان کے سامنے نا کہنے کی جررت نہیں کر سکتا لیکن یہ بھول گئے کہ ان کے اردگرد وزارت عظمہ کے کم از کم تین امیدوار موجود ہیں جو اندر ہی اندر ان کی جڑے کاٹ رہے ہیں اس سلسلے میں چھوٹی سی جھلکی پیش ہے فروری دوہزار اکیس میں جنرل کمر جاوید باجوا اس وقت کے وزیر آزم عمران خان سے ملے اور انہیں خبردار کیا کہ آپ کی پارٹی کے اندر گربر شروع ہو چکی ہے لہٰذا آپ اپنے ایمین ایس صاحبان کی نرازگیاں دور کریں اگر آرمی چیف کی نیت میں فطور ہوتا تو وہ عمران خان کو خبردار کیوں کرتے یہ وہ دن تھے جب عمران خان کی کابینہ کی ارکان ہیلے بہانوں سے آرمی چیف سے ملنے جاتے اور اپنے وزیر آزم کی شکایتیں کرتے ایک دن سات وزراء وفد بنا کر جنرل باجوا کے پاس گئے اور اپنے وزیر آزم کی شکایتیں کی جنرل باجوا نے ان وزراء حضرات سے کہا کہ آپ یہ سب باتیں وزیر آزم کے سامنے خود کیوں نہیں کرتے وزراء صاحبان نے کہا کہ خان صاحب ہماری کوئی بات نہیں سنتے یہ سن کر جنرل باجوا نے ان وزراء سے کہا کہ آؤ پھر ہم سب مل کر روتے ہیں اس کے بعد معاملات دن بہ دن بگڑتے چلے گئے آئی ایس آئی کے سربرا کے ٹرانسور کے مسئلے پر عمران خان نے جنرل باجوا کو اتنا زج کر دیا کہ ایک دن جنرل صاحب نے اپنا عہدہ خود ہی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور وزیر آزم کو اطلاع بھی دے دی وزیر آزم کو پتا چلا تو انہوں نے آئی ایس آئی کے سربرا کے ٹرانسور کا نوٹیفیکیشن کروا دیا لیکن اس کے بعد انہوں نے آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے نئے سربرا سے تقاضہ کیا کہ اپوزیشن کی اہم شخصیات کو جیلوں میں ڈالا جائے اس غیر آئینی مطالبے سے انکار پر خان صاحب نے اپریل دو ہزار بائیس میں نئے آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ کر لیا تحریک انصاف کے نراز ارکان کے ذریعے یہ خبر فروری دو ہزار بائیس میں آصف زرداری اور شہباز شریف تک پہنچی اور یوں ادم اعتماد کا کھیل شروع ہوا اس کھیل کو ناکام بنانے کے لیے خان صاحب نے غیر ملکی سازش کا بیانیاں تراشا لیکن اب حقائق سامنے آ رہے ہیں ابھی صرف دس فیصد سچائی سامنے آئی ہے اگر پچاس فیصد سچائی سامنے آ گئی تو عمران خان، شہباز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان سمیت اکثر بڑے بڑے سیاستدان مشکل میں پڑ جائیں گے عمران خان نے نئے انتخابات کی تاریخ کے لیے ایک نیا لانگ مارچ شروع کر رکھا ہے نئے انتخابات جب بھی ہوئے ان میں عمران خان کا حصہ لینا بہت مشکل ہوگا کیونکہ ان پر کئی نئے مقدمات بن رہے ہیں خان صاحب کی پارٹی میں موجود وزارت عظمہ کے امیدوار اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتے ہیں پورا سچ سامنے آ گیا تو کسی کی چالاکی کام نہ آئے گی یہ چالاک لوگ ڈریں اس وقت تھے اور عاصف زرداری کے ساتھ مل کر روئیں گے لیکن اس وقت پاکستانی قوم مسکرا رہی ہوگی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے ڈسکرپشن میں د blapowers ڈسکرپشن میں دیئے گیا MIN ğitel